فیصلہ بار سے میلے گیسٹ آ رہے تھے کزن آ رہی تھی اور انہوں نے جانا تھا فلائٹ تھی ان کی جو ہاں اسپرگ افریقہ کی اور آج وہ پہنچے تھے تقریباً صبح نو بجے اور یہ جو ہے وہ میں کر رہی ہوں لنچ کا انتظام اور لنچ تقریباً میں جلدی ہی بنا لیتی جب میں سٹارٹ کرنے لگتی ہوں تو بس اور مجھے یہ ہے کہ مجھے کھانا بنانے میں کوئی دکتہ نہیں آتی ہے تو میں نے جو ہے نا وہ آج بہت سپیشل جو ہے وہ بنایا تھا لنچ مہمانوں کے لیے سب سے پہلے تو میں نے بنائی تھی تیتر بنائے تھے جو کہ میرے ہزبن نے خود ہنٹ کیے ہوئے تھے فارمی نہیں تھے خود ہنٹ کیے ہوئے تھے اور تیتر ماشاءاللہ سے کافی سارے تھے اور تیتر میں نے بنایا بہت ہی مزے کے بنے مہمانوں کو بہت ہی جو ہے نا وہ پسند آئے تو انہوں نے جانا تھا تیسرے دن ان کی بیٹی کی فلائٹ تھی لیکن پھر کیا ہوا کہ ان کی جو فلائٹ ہے نا وہ کینسل ہو کے چلی گئی تھرسلے تک تو وہ ایک ہفتہ جو ہے نا وہ یہیں پہ ہیں تو اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ میرے ویلوگ جو ہے نا ظاہر آپ کے دھر کوئی آیا ہوتا ہے تو پھر آپ جو ہے مہمانوں پر فل توجہ دیتے ہیں تو اس لئے میں جو ہے نا وہ ڈیلی ویلوگ مجھ سے بن نہیں رہے ہیں بلکہ بن تو رہے لیکن ایڈیٹنگ نہیں ہو رہی ہے تو یہ تیتر ہیں اور تیتر بن کے جو ہے نا بہت ہی شاندار بنیں تو میں نے کیا کیا میں نے آج میں جو ہے نا یہ والا ویڈیو میں نے ریکارڈ کیا تھا جس روز میں ہم آن آئے تھے اور آج ان کو ماشاءاللہ سے کوئی چوتھا دین ہے تو ہم لوگوں نے بہت ان کو تقریباً ڈیلی گھمایا ہے ان کو بیٹھنے بالکل بھی نہیں دیا تو اس کے بھی ویلوگ میں نے جو ہے نا وہ تھوڑے تھوڑے کر کے بنائے ہیں تو انشاءاللہ وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی میرے اور میرے میاں کا یہ ہوتا ہے کہ ہمارے گھر مہمان آئے تو ہم ان کو بورن ہی ہونے دینا چاہتے ان کو ہمیشہ گئی نا گئی نا گھومانی لے جاتے ہیں ان کو جو ہے وہ گھومنے کے بعد جو ہے وہ دینر بھی کرواتے ہیں باہر سے ہی تو بہت ہی مزا آتا ہے ہمیں بھی مزا آتا ہے اور مہمانوں کو بھی مزا آتا ہے اور یہ جو وائس آپ کو بیچ بیچ میں آرہی ہے نا ان کا بچہ ہے جو کہ تھوڑا سا شرار تھی بہت کیوٹ سا بچہ ہے تو اس کی آوازیں ولاغ میں آتی ہیں تو اس کے لئے سوری تو یہ تیتر بن کے تیار ہیں اور یہ دیسی مرگی کی طرح بنتے ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ مزے کے ہوتے ہیں اور ہنٹ کی ہوئے تیتر ہوں تو اور کیا چاہیے تو یہ مزے دار قسم کے تیتر جو تھے وہ تیار تھے ان کے آپ لوگ دیکھیں یہ جو ہے نا وہ دیسی مرگی کی طرح سے بنتے ہیں اور اس کے اوپر پھر میں نے گانچنگ کر دی اور ساتھ میں جو تھی وہ میں نے بنا لی تھی بریانی اور ساتھ میں پھر میں نے جو ہے نا وہ سلاد اور رائتہ بنا لیا تھا تو مجھے تھا کہ ابھی ہیں کافی دن تو پھر میں نے کب بناتے رہیں گے ایک دن کوئی آتا ہے پھر اس میں بندہ جو ہے نا ایک دن کے لیے آتا ہے تو پھر بہت ساری ڈشز ایک ہی دفعہ بنا لیتا ہے لیکن جب آپ کو پتا ہوتا ہے کہ دو چار دن آپ کے مہمان نے رہنا ہے تو پھر ہم جو ہے نا وہ ایک ایک دو دو تین تین کر کے بناتے رہتے ہیں تو اس لیے میں نے پھر بریانی اور تیتر بنائے جو کہ بہت ہی مزے کے بنے تھے انہوں نے بہت ہی جو ہے نا وہ انجوائے کر کے کھایا تھا اور بعد میں جو ہے وہ تیتر کی خاص طور پر اور بریانی کی بھی تاریخیں کر رہے تھے بہت زیادہ کہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ مزے دار قسم کے بنے ہیں تو اس کے بعد جو ہے نا وہ کھانا وانا انہوں نے کھایا اور کھانا وانا کھا کے اس کے بعد چائے وائی پی ساتھ میں پھر گورڈنگ ویر ای پی اسی طرح پہلے دن کا جو ہے نا وہ بتا ہی نہیں چلا تو یہ دیکھیں بریانی بلکل دے گی بریانی بنی تھی اچھا میں نے نا اس بار میں نے کیا کیا صرف نا بریانی مسالے کے ساتھ ہی جو ہے نا وہ بنا ڈالی اور وہ اتنی مزے کی بنی کہنے کا مقصد ہے کہ میں نے نہ ہری میرچیں ڈال کے اوپر گانشن کی نہ میں نے ٹوماٹر ڈالے نہ کچھ اور بس میں نے سیمپل طریقے سے بنائی لیکن جب اس کا لک بنانا اوے ہوئے ہوئے ہے مزے دار قسم کا بلکل یہ دیکھیں لگ رہا تھا بلکل نہ دے کی بریانی ہے اور انہوں نے بھی کہا کہ یہ تو بلکل نہ دے کی بریانی لگ رہی ہے تو کبھی کبھی جو آپ بہت زیادہ کر دیتے نا رنگ برنگی مطلب بھر دیتے مسالوں سے اس سے زیادہ اس طرح سے لوکوائز بھی اچھی تھی اور بہت زیادہ نا میں نے یہ نوٹ کیا کہ ٹیسٹ میں بہت مزے کی تھی تو بس میں نے کیا کہا تھا شان کا جو ہے نا پیکٹ مسالے کو جو ہے وہ دہی میں مکس کر کے اس کے ساتھ جو ہے نا وہ بریانی بنا لی تھی تو نیکس ٹائم میں یہ جو ہے نا وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کر سکتی ہوں لیکن اس کے لئے آپ کو کومنٹ کرنے پڑیں گے کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ بریانی کی ریسپی شیئر کروں یا نہ کروں تو یہ ابیہا کے ہاتھ میں کیمرہ تھا جو بہت زیادہ جو ہے نا وہ ہلا رہی تھی تو یہ مہمانوں کے آنے پہ میں نے ان کے لئے جو ہے وہ نچ تیار کیا تھا اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ کس طرح کتنے اچھے طریقے سے جو ہے نا وہ میں نے اس کو دائننگ پہ سیٹ کر دیا تھا اور میں نے اور میرے میاں نے جو ہے نا وہ دائننگ سیٹ کیا تھا اور اس کے بعد جو ہے نا انشاءاللہ میں آپ لوگ کے ساتھ جو ہے نا وہ شیئر کرتی رہوں گی ویلاغز ہم لوگ گئے تھے قادی عظم کی مزار پہ گئے تھے ہم لوگ مختلف جگہوں پہ گھومنے گئے تھے تو پھر میں انشاءاللہ اس کے بھی جو ہے نا وہ آپ لوگ کے ساتھ جو ہے نا کہاں کہاں رات کا کھانا کھایا یہ بھی آپ لوگ کے ساتھ جو ہے نا وہ آنے والے ویلاغز میں شیئر کروں گی تو اب جو ہے ہمیں کوشش کروں گی لیکن دیلی جو ہے نا وہ ویلاغ بنائے جائیں تو یہ دیکھیں جی فائنل ٹچ ڈائننگ ٹیبل کا اور کیسا لگ رہا ہے لازمی بتائیے گا اور یہ میرا چھوٹا سا ویلاغ تھا ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور یہ جو ہے نا ابھیہ کے ہاتھ میں موبائل ہے جو اتنا گھماری ہے جنہا گھماری ہے گھمائے جا رہی ہے تو آپ لوگ نے مجھ سے پوچھے نہیں بھی آپ ویلاغ کیوں نہیں ڈال رہی ہیں میں نے کہاں میں خود ہی بتا دوں کوئی بات نہیں چلیں کوئی بات نہیں چلیں اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ